بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پریش ہو گ знаешь میرے یوٹیوب فیملی کیسی ہے اور میرے بہن بھائی وہ میرے بزرگوں کیسی ہیں آپ آپ آج کی ریسپی بہت عام بہت بہت سپیشلًا مانچہ انشاء اللہ انشاء اللہ پسند بچی بٹی soldiers ایک بہت ہی پسند آئے گی اب یہ میں بنانے جا را ہوں پٹیٹو چکن کی کے باب کیلیں diferença میٹکی یاں کہلیں بہت ہی تیسٹی الرقی بنے ہیں انشاء اللہ انشاء اللہ میرے دوستوں کو فیملیوں کو بہت لوگوں کو میرے یوٹیوب فیملی کو آل کو بہت پسند آئیں گے اور بہت ہی نیو طریقے سے انٹیکس طریقے سے میں بنانا جا رہا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ابھی دا کسی نے بنا کر چیک نہیں کی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بہت آسان ریسپی ہے اس کو آپ نے میری ویڈیو کو شروع سے اند تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا اور اس سے پہلے جو میرے دوست میں چینل پر نئے ہیں جو نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو آل نورکشن پر کلک کریں اسے ہی ہوتا ہے جو ویڈیو سب سے پہلے بن گیا آپ دوستوں کو لیے تو چلتے ہیں پھر اپنی ریسپی کے طرح دیکھتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہیں میں نے چیزیں تیار کر دی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی بسم اللہ الرحمن رہی چیک کر دیتے ہیں اوکے بیس دوستو یہ میں نے ٹو کیجی پوٹیٹو لیے تھے میں نے ان کو بوائل کر کے میں نے یہ دیکھیں بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو مسالہ بھی ہے وہ بھی سارا میں نے فیار کر لیا آج میں بناوں گا نئے طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ساتھ میں نے چکن دیا تھا ہاوکے جی ٹیٹ ہے تین پاو چکن ہے ٹھیک ہے سینے کا یہ میں نے بلا کیا کیا تھا اس کو بوائل کر کے میں نے نکال دیا ہے ابھی ٹھیک ہے آپ نے بھی ایسی کرنا ہے ٹائم ایسے بچ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو نکال لیا ہے اس کے ساتھ جو مسادہ ذات پڑھنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں آج نیو تھنکے کی ہے ریس پی آپ نے انشاءاللہ انشاءاللہ میں کہتا ہوں اس کو جب بنائیں گے تو بہت دیس رہے گا یہ دیکھیں یہ میں نے لی تھی پانچ سے دس ہریمیٹ سے نہیں تھی اس میں نمک لیا تھا دو کھانے کے چمچ ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کو گرینٹ کر لیا اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساعہ یہ دیکھیں کالی مرچ ہے یہ میں نے ایک چمچ کھانے کا لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دنیا پورڈر ہے یہ میں نے کھانہ کے دو چمچ ہے ٹھیک ہے یہ ریسپی ہے اس کی پوا ٹی ٹھیکن کے کی سامی کے برایا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹکیں بنائیں گے نیو سٹائل کی نیو ڈیزائن کی اور یہ انڈا ہے یہ میں نے دو دل انڈے لیا تھے میں نے ان کو پھینڈ لیا ہے رکھ لیا سائے آپ دوستو کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میں نے ذائچہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ذائچہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ذائچہ آپ کے در میں بھی ہوں گے اگر نہیں تو آپ مارکر سے باس آنے سے یہ خرید سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس ذائچہ سے ہم نیو طریقے سے ہم اپنی ٹکیں بنائیں گے ٹھیک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی اور نیو سٹائل کی بہت ہی کمال کی ٹکیں بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ دنیا بھی ہے یہ دیکھیں دنیا بھی ایڈ ہوگا دنیا بھی اس میں ڈالنے کی بسم اللہ کر لیں ٹھیک ہے تو ریسپی ہماری ریڈی ہے بننے کے لیے پہلے ہم مسالے کو تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ویسے میں نے پٹیٹو کا سمپلی یہ دیکھیں یہ بنا کر یہ دیکھیں ایک سائٹ پر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کمال کی ماری پٹیٹو کی یہ ٹکیں بنائیں گے جی دوستو اس طرح کی اکھولی ٹریلیں گے پرات لیں گے ٹھیک ہے اس میں ہم سارا اپنا میٹریریل بنائیں گے مسالہ تیار کریں گے اب یہ دیکھیں یہ جو ٹیٹو تھے ٹھیک ہے یہ بھلے یہ سارے اس میں ڈالیں گے جسم اللہ رحمان جو ہی ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایسے کر لیں گے ٹھیک ہے اب دوستو یہ تو چکن ہے نا یہ دیکھیں یہ چکن کے ہمیں ریشے بنانے کو کہے ہیں ہی پتھو ٹھیک ہے انکو ریشوں کو تیار کر رہا ہے speech کیا کریں گے یہ دیکھیں ایسے چکن پک رہے ہیں یہ دیکھیں کی ایسے ہی اگر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں پہلے میں آپ کو چکن کو چکن کرکے آپ کو دکھاؤں گا کہ پتھو ٹھیک ہم نے ریشے کر لینے اس سے یہ ہو گا چکن میں جب ہم یہ دیکھیں پٹیٹو میچس کریں گے وہت ہی بات سانی سے یہ ہمارے چکن اور پٹیٹو مکس ہو جائیں گے پھر ہمیں اس میں اپنا مسالہ ڈالیں گے اور بہت ہی مزے کہ آج یہ شامی کباب یہ ٹکییں بہت اچھی بنیں گے یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے ہم سارے ریشے کر لیں گے اس کے چکن کے ٹھیک ہے اسی طریقے سے سارے چکن کے ریشے کر کے پھر ہمیں اس میں پٹیٹو میں ڈالیں گے سا تب تک یہ ہم سارے چکن کے ریشے کر لیتے ہیں جی دوستو یہ دیکھیں یہ چکن کو میں نے سارا اس طرح کر دیا ریشے کر لی ہیں اس کے ٹھیک ہے یہ بھی اور یہ بھی یہ ت�� قریباً ٹیم پاہ پھر ہوا چھیکن تھا یہ اس کے میں نے ریشے کر دیا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے بسم اللہ کر کے یہ ایک کیا تھا ٹیک ہے ہے یہ اس کو بھی میں نے اس میں ڈالیا ہوا ہے اس میں بนکے چکن ڈالیں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن 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 lum سارے چکن کو جو ہوگا ایک دفعہ سارا ڈال دیں گے ایسے کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا پورا آپ نے طریقہ اس کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ بہت آسان ہے گرمے کباب بنانے کا یہ دیکھیں آپ سارا ایسے کر کے ڈال دیں گے اس کے ساتھ دو سو یہ دیکھیں یہ دنیا ہے یہ دنیا میں نے کار لیا تھا اسے کر کے دنیا بھی ڈالیں گے ما شاء اللہ ما شاء اللہ آئے تو آئیں گے مزے ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھیں باقی کا جو بھی مشاہل ہے یہ دیکھیں یہ کالی مرشتی یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی دیل سی بہت ہی اندہ ہمارے کباب بنیں گے اور یہ دیکھیں دوستو یہ سکہ دنیا تھا پیسا ہوا ٹھیک ہے یہ ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ ما شاء اللہ بہت ہی کمال کی کشکوئے آ رہی ہیں یہ سارا ہم مسالہ ایک دفعہ ڈالیں گے آپ دوستو کیا کریں گے یہ جو ہری مرچے تھی ہیں میں نے گرینڈ کی تھی نمک ڈال گئے نمک کے دو چمر ڈال لیتے دس ہری مرچے تھی یہ سارا جو ہے مسالہ یہ ڈالیں گے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے برطن کو ساپ کر لیں گے آپ دوستو کیا کریں گے یہ دیکھیں ایک ہاتھ ایسے پکڑیں گے ایک ہاتھ ایسے اب اچھے طریقے سے اس کو ہم نے مکس کرنا ہے کہ ایک ایک جو چیز ہے نا چکن ہو گیا پٹیٹو ہو گیا مسالے ہو گئے وہ سارے اس میں حل ہو جائیں نمک میں نے اس کے ساتھ جب میں نے ہری مرچے کوٹی تھی وہ میں نے اس کو نمک کو ساتھ ڈال دیا تھا ٹھیک ہے تو آپ اپنے چکن اور پٹیٹو کے ساتھ سے نمک ڈال سکتے ہیں یہ ہے تقریباً ٹو کےچی پٹیٹو تری پاؤ اس کا ہے تین پاؤ اس کا ہے چکن اور آپ اس کے حساب سے مسالوں کا ایسکیمنٹ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کی تعداد بڑھانی ہے تو مسالہ زیادہ کر لیں ٹھیک ہے ورنہ آپ کے سامنے اس کی تعداد ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ خشبویں بہت ہی کمال کی آرہی ہیں دوستو اس کو اچھی طرح مکس کریں گے آج کی ریسپی یہ جو ہے نا آپ بیکری پہ جاتے ہیں جو شامی کباب یا ایسی چیزیں بنی ہوتی ہیں نا وہ مسالہ اس طریقے سے تیار کرتے ہیں یہ آج آپ کو کمرشل جو ہے نا ریسپی میں بتا رہا ہوں جو دوست اگر میں ایک چیز بتاتا ہوں جو دوست یہ کاروبر بھی کرنا چاہتے ہیں نا جب یہ اس طریقے سے بنائیں گے نا تو اس کو جب بیچیں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا منافع ان کو ملے گا تو یہ آج کی ریسپی انشاءاللہ بہت آپ کو پسند آئے گی اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس دورانا ہم نے نمک کو چیک کر لینا ہے کہ نمک اگر آپ کو کم لگے تو آپ نمک ڈال سکتے ہیں اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تقریباً تقریباً دو سے چھاہتے ہیں جی دوستو بسم اللہ کر کے ہماری یہ جو ہے نا مسالہ پورا اچھے طریقے سے تیار ہے یہ میں نے نمک بھی چیک کر لیا ہے ٹھیک ہے چکن اور ہمارا جو ہے نا پوٹیٹو اچھے طریقے سے مکس ہو گئے ہیں اب کیا کریں گے اس کو ایک سائیڈ وے ایسے کریں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے ایک سائیڈ وے لگائیں گے یہ آج آپ کو کمرشل ریسپی بتائی ہے جو مارکٹوں میں جو ہوتے ہیں نا وہ اس طریقے سے یہ چیز کو بناتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ جو ذائچہ تھے یہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھے ہم اس کے جو اینہ ڈیزائن سے یہ کباب بنائیں گے ٹھیک ہے اور بہت ہی ٹیسٹی یہ ہمارے کباب بنائیں گے یہ دیکھیں پہلے بسم اللہ کر کے ایک یہ پکڑیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک ایسے کر کے ہم بال بنائیں گے ٹھیک ہے اس کو یہ دیکھیں ایک ٹکی بنا کے ایسے یہ دیکھیں پھلا لیں گے آپ کیا کریں گے یہ دیکھیں اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو اوپر رکھنا ہے ایسے یہ دیکھیں ایسے کر کے ہم کٹ کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم یہ آرام سے آسانی سے جو ہوگا نا ہمارا کٹ بھی ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کو دو سو اچھے طریقے سے ایسے کر کے کٹ کر لیں گے اور ایک ایک کر کے سارے ہم جو ہے نا سارے کباب بناتے جائیں یہ دیکھیں ایسے کر کے دونوں طرف سے دبانا ہے یہ دیکھیں یہ بیکھ رہے ہیں آپ ایسے کر کے دونوں طرف سے دبانا ہے تو جب ہم نکال لیں گے یہ آسانی سے یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن رحیم بسم اللہ الرحمن رحیم اب اچھے طریقے سے رام رام سے دبا کر یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اللہ پاکہ فضل و کرم سے بہت کمال کا جو ہے نا ہمارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا جو ہے نا ہمارا یہ کباب بنایا ہے ٹھیک ہے اور یہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دوستو کو پسند بھی بہت آئے گا تو اسی طریقے سے دوستو جو باقی کی بھی شیب ہیں وہ بھی تیار کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے کو یہ دیکھیں یہ بسم اللہ بسم اللہ کریں گے ایک بنا ہے باقی کے بھی ہم تیار کریں گے اگر بسم اللہ کرکے اب گول گول کر کے بول بنائیں گے دیکھیں اس کو ایسے کر کے پھلا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کر کے پھلا لیں گے ٹھیک ہے آپ یہ دوسرا پکڑیں گے سٹار پکڑیں گے یہ والا سٹار ٹھیک ہے یہ ساتھ پکڑیں گے بسم اللہ کر گئی ہے دیکھیں آپ نے شیو اتنی رکھنی ہے کہ یہ جو آپ کا جو ہے اس میں پورا پورا یہ دیکھیں اس طرح کر کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس طرح کر کے سٹار پورا ہے اچھے طریقے سے دبائیں گے دونوں طریقے سے دبائیں گے باقی کے یہ جو سیڈوں کی ہوں گے نا یہ دیکھیں ہم سیڈوں کے ایسے کر کے اتار لیں گے آپ اچھے طریقے سے دونوں طریقوں سے یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہم اچھے طریقے سے اس کو دبائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جب ہم یہ کباب کو نکالیں گے یہ دیکھیں یہ سٹار ہے ٹھیک ہے اس کو جب نکالیں گے تو بہت اچھے طریقے سے ہمارا یہ تیار ہو گیا ہوگا تھوڑی سی محنت لگتی ہے لیکن یہ کہ آپ کی چیز بہت پیاری بن جائے گی جب آپ کے گھر کوئی مہمان آتے ہیں کوئی خاص مہمان تو آپ یہ جب یہ ریسپی بنا کر ان کے آگے پیش کریں گے تو آپ کو یہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ نے کون سی بیکری سے ہی ہے کون سی جگہ سے آپ نے مگوائی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دو سو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہمارا سٹار بھی تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دونوں طریقے سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دونوں طریقے سے دونوں طرف سے ماشاءاللہ سٹار ہمارا تیار ہے اسی طریقے سے باقی کے بھی ہم تیار کریں گے یہ دیکھیں ایک یہ والا ہے بیزائن میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں یہ بھی بہت آسان بیزائن ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے ہتیلی پہ اس طرح کر کے اس کو دبا کر یہ دیکھیں پھلا لینا ہے اور اس کو یہ دیکھیں ایسے پکڑنا اوپر ایسے پنچ کرنا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے پنچ کریں گے تو یہ دیکھیں سائیڈوں کا جو ہوگا آسانی سے اترنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں آپ کیا کریں گے اب دونوں طرف سے ہم ایسے اچھے طریقے سے دبا لیں گے یہ دیکھیں دبائیں گے تو یہ ایسے ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے ہم آسانی سے ایک طرف سے پنچ کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت آسانی سے یہ ہمارے کباب بن رہے ہے آپ مانیں گے نہیں یہ دیکھیں آپ جس طرح کے اینف سی کے سی پہ جاتے ہیں نا تو وہ اپنے یہ چیز کو پروڈکٹ کو بناتے ہیں بہت ہی یہ چیزیں چلتی ہیں اور بہت ہی یہ کمال کی ریسپی تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ آپ شیف انیس بیس کر سکتے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں بیچ میں ایسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دونوں طرف سے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے یہ تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں باقی ایک شیف رہ گیا وہ بھی میں آپ کو بنا کر چیک کروا دیتا ہوں یہ چھوٹے والا ہارڈ ریک ہے یہ بھی تیار کر دیتا ہوں میں ویڈیو اس لیے سکیپ نہیں کر رہا کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا میں آپ کو بنا گا بنا کر چیک کروا دوں ٹھیک ہے تو ایک ایک اک ڈیزائن بنا nee گے پھر بعد میں آپ آسانی سے بنا کریں ٹھیک ہے ایک ایک ڈیزائن میں بنا کے آپ کو چک کرا دوں گا کہ کوئی مشکل نہیں ہے اور بہت آ затем سے یہ چیزیں بن جاتی ہیں کہ دیکھیں دوستو ایک دفعے ٹکی بنا کر اس کو پھلا لیں گے تیلی ٹھیک ہے اور ایسے کر کے آپ پکڑیں گے چھوٹا والا کیا دیکھیں ایسے دیکھ� میں رکھیں گے یہ آپ sensible میں رکھیں گے یہ یہ دیکھیں جیسے ہم دباتے ہیں تو سائیڈوں سے جو ہوتا نا اس کا یہ دیکھیں سارا مٹیئر اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور اچھے طریقے سے کباب بن جاتا ہے اچھے طریقے سے ہسے کر کے دبائیں گے کہ ایک جیسا ہمارا یہ تیار ہو جائے ٹھیک ہے اب اس کو ایک طرف سے اتاریں گے یہ دیکھیں پنچ کریں گے یہ در سے بسم اللہ الرحمن رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی کمال کے یہ جو ہے نا ہمارے یہ کباب تیار ہوئے ہیں سارے شامی ٹھیکی کہنے کباب کہنے ٹھیک ہے بہت ہی کمال کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی جو ہماری شیپ تیار ہوئی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ریسپی میرے دوستوں کو بہت ہی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان دوستوں میں شیئر کریں جو یہ دوست یہ نہیں بنا سکتے یہ بیکری سٹائل ریسٹورنٹ سٹائل میں آپ کو بنا کر کمرشل ریسٹورنٹ دکھا رہا ہوں کہ اگر آپ بنا کر یہ سیل بھی کریں گے آپ کمرشل کام بھی کریں گے تو بہت ہی اچھا منافع کما سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں پھر میں آپ کو چاروں دیزائن دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت ہی کمال کہ ہمارے چار ڈیزائن اور ڈیزائن تیار ہو گئے ہیں اب میں آپ کو اس کو جو ہوگا نا اچھے طریقے سے فرائے کر کے بھی دکھاؤں گا اور بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی خستہ ہمارے یہ کباب بنیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے چھوٹا سا یہ تھوڑا سا پیس نکالا ہے اس میں میں آپ کو ایک اور طریقہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس میں ایک چیز ہم اٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ چاڑ مسالہ ہے نیشنل لوگوں کا یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا چاڑ مسالہ ڈالیں گے ایک چمچ زیادہ نہیں ایک چمچ ڈالیں گے یہ دیکھیں ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے ہم بنائیں گے کباب کباب بنیں گے بہت ٹیسٹی وہ میں آپ کو کباب بتاتا ہوں کون سے ہم نے بنانے ہے اس کو اچھی طریقے سے مسالہ کو مکس رہیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ مسالہ مکس ہو گیا اب میں کباب طریقہ بتاتا ہوں آپ کو جی دوستو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم گول کباب بنائیں گے اس کے ٹھیک ہے تو اس کو بنا کر ساروں کو ہم رکھیں یہ دیکھیں ایسے کر کے ہاتھ پہ پکڑیں گے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے دبائیں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے دبا کر یہ دیکھیں آسانی سے یہ ہمارے گول کباب بن جائیں گے جس کو ہم ٹکھییں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم ٹکھیوں کو بنا لیں گے یہ دیکھیں آپ دیکھیں دوستو اس طرح ہم گول ٹکھیوں بھی بنا لیں گے باقی یہ ہماری کباب تیار ہے جی دوستو یہ ہمارے سارے شامی ٹکھییں کباب تیار ہیں ٹھیک ہے ان ڈیزائنوں میں بھی آپ بنا سکتے ہیں جو میں نے آپ کو ڈیزائن بنا کے لکھائیں یہ آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں جب آپ زیادہ بنائیں گے تو آپ اس کو فریز میں سٹور بھی کر سکتے ہیں سٹائب اے سٹائب اچھے طریقے سے مزے لے کے اچھے طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں اب آپ اس کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرف یہ دیکھیں میں نے یہ ایک پرائی پنٹ کرائی لی ہے چھوٹی سی وہ میں اوپر رکتی ہے آئیل ڈال دیا ہے چار سے پانچ امچ اور یہ دیکھیں یہ انڈالیا ہے میں نے آپ کیا کریں گے بسم اللہ کر کے اب ایک ایسے کر کے آپ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں انڈال لے گے ایسے چاروں طرف اور منڈال لگائیں گے یہ دیکھیں انڈال لگائیں گے اور اس کو یہ دیکھیں انڈال لگا کے ہم اس میں اچھے طریقے سے فرائے کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو فرائے کریں گے آئیل کو گرم ہوتے ساری ٹھیک ہے پہلے ایک پیس میں تیار کروں گا یہ میں پہلے آپ کو چیک کروں گا اچھے طریقے سے اس کو چرک ہونے دیں گے جی دوستو یہ دیکھیں ایک پیس ہمارا اچھے طریقے سے تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے دونوں طرف سے میں آپ کو دکھاتا ہوں بہت ہی کمال کا ہمارا یہ تیار ہو گیا ہے ٹھیک ہے کباب اب باقی کے جو پیس ہیں وہ بھی جلدی سے ہم تیار کریں گے ٹھیک ہے سٹیپ بیس آپ ایک پیس پکڑتے جائیں گے اور انہیں ڈالتے جائیں گے آنج کو ہمیں لائٹ ہی رکھنا ہے یہ دوستو یہ بھی ہمارا کباب تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی کمال کا ٹھیک ہے اس کو بھی ایک سیٹ پہ کریں گے اور باقی کے جو ہیں ہمارے وہ بھی ان کو تیار کریں گے آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں بریڈ کرمز بھی لگا سکتے ہیں جو آپ کا دیکھ کریں جی دوستو یہ ہمارے فائنل پیس بھی تیار ہو گیا تو اس کو بسم اللہ کر کے ہم دشوڑ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج کی ریسپی تو آپ دوستو کو بہت پسند آئی ہوگی یہ چکن اور پوٹیٹو کے کباب ٹھیک ہے اور یہ ٹکیں مگر آپ بہت ہی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے لائک اور سبسکرائب کریں اور میری چین کو درود سبسکرائب کریں تو اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اندہ ہماری یہ سارے کباب تیار ہوگی ہیں ہماری 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 یہ دیکھیں دوستو کہ آج کی ریسپی کیسی بنیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے کباب بنائے ہیں ٹھیک ہے ٹکیاں بنائی ہیں اور یہ جو میں نے آپ کو شیب وہ بسکٹ کٹ والی جو ہوتی ہیں نا ٹھیک ہے یہ وہ میں نے شیب بنا کر آپ کو سارے آپ کو یہ بہت پسند آئے ہوں گے یہ دیکھیں جو نیکسٹ ریسپی ہوگی میں بہت آسان طریقے سے دیکھ کر آز ہوں گا اوکے گائز ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ گائز 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 جب جاتا میرے چین کو سبسکرائب کریں اور مجھے آج کا آپ نے فیڈباک بھی دینا ہے آج کی بہت کمال کے جو ہے نا میں نے پٹیٹ اور چکن کے کباب بنا کر آپ کو ٹکیاں بنا کر چیک کروائیں جو سکھائی ہے انشاءاللہ آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے اور بہت ہی امدہ بنانی ہے ملتے ہیں ایکسر اس میں اللہ حافظ